دوستو دیکھتے ہیں کہ آج اس وقت یوٹیوب اور ادر سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یوٹیوب اور ٹیوٹر کوئی ہم دیکھیں گے تو ٹوٹر پہ ٹوٹر پہ کیا چل رہا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں تو ٹرینڈنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہے سیمسنگ کا یہ ایک فون کے بارے میں چل رہا ہے اب یوں تو ایڈوٹائز تھا اب یہ ہے گلوبل لب فور لال سنگھ چڑڈا ایسا کچھ تو چل رہا ہے آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں گلوبل لب فور لال سنگھ یعنی اس کے سپورٹ میں اس میں قریب دو ہزار ٹویٹ ہیں اسی کے ساتھ بیٹر دن دا اوریجنل یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور تیسے نمبر پہ بائی کارٹ لال سنگھ چل رہا ہے جس پہ تیس ہزار کے قریب ٹویٹ ہیں تو پہلے بائی کارٹ کو تو ہم دیکھی رہے ہیں جان ہی رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ گلوبل لب فور لال سنگھ میں لوگ کیا ڈال رہے ہیں تو گلوبل لب فور لال سنگھ آئیے آپ کو اس کو فول سکرین پر ہی دکھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے پہلا کہ اکشہ کمار ریمووڈ کسی نے ڈالا ہے انڈین فلیگ سین فرام دا ائر لیف ٹو ریلیز مووی ان پاکستان جسٹ فور منی اور آمیر خان ریفیوز کر دیا اس بات کے لیے کہ ان کی دنگل ریلیز ہو پائے تو یہ ہے آمیر خان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں ودیش میں جس طرح سے وہ گئے ہیں یا آمیر سان کی فلم سے ہی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے تو یہ لال سنگھ چڑھا کے سپورٹ میں چل رہا ہے اب ایک نظر دالتے ہیں کہ اس کے ویرود میں جو لال سنگھ چڑھا کو کیا بولتے ہیں بین یا بائیک آٹ کرنے کی بات ہے اس میں کیا چل رہا ہے تو یہ ہے وہ ٹرینڈ اس میں ہے وان ٹنگ یو میہیہیو میزڈ ان پی کے اینٹرڈ ان دا ٹیمپل اس طرح سے اینٹرڈ ان دا چرچ اور اینٹرڈ ان دا ماسک تو یہ ایک طرح کا کہ کمینل ڈسکریمنیشن کیا گیا تھا آرمی آفیسر ایز جوکر ایٹررس ایز ای کول مین تو آمیر خان کو اس طرح سے پورٹ ریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اینٹی نیشنل ہیں یہ وہ ترکی میں مل رہے ہیں کسی وہاں کے آفی آمیر خان حضر چانس تو سٹینڈ ویڈ دا نیشن ہی اسٹوڈ آف ویڈ دا ٹرکی جب ترکی سے جب ملے تھے انتراشتری اس طرح پہ وہ ہے یہ کرینہ کپور کو کہا جا رہا ہے کس طرح سے وہ اپنے بچے کو پیار کر رہی ہیں اور دوسرے بچے کو چھوڑ دے رہی ہیں آئیے اب ہوم پہ چلتے ہیں کہ لوگ کیا کہاں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ ہے تو یہ دو ویڈیو بہت مہتپون دکھائی دیئے جن دونوں ویڈیو میں جو چیز دکھائی دی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے اس کو ہٹا دیتے ہیں وگیاپن کو کس طرح سے جو بھارتی میڈیا ہے اس میں سیکشن کا سمرتن اور ورود ہونا شروع ہو گیا ہے بٹ گئے ہیں وہ اور جب آج کچھ چینل پہنچے بہار تو ان کا اس طرح سے ایک طرح کا ورود ہوا اس میں انجنا عوم کا شب پرمک رہی جن کو ہم جانتے ہیں آئیے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس وقت کون کیا باتچیت چل رہی ہے جا کر سکتے ہیں آج نتیش نے کہا کیا ہے نتیش نے جو آج بات کہی ہے میں اس کی قطعی اپنے سوچ میں بھی اتنا جلدی امید نہیں کر سکتا تھا آج انہوں نے کہا تھا آج انہوں نے کہا ہے آپ لوگ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ دو ہزار چودہ والے کیا آئیں گے اس لئے انہوں نے مکھے منتری بنتے ہوئے مکھے منتری بنے ساہب مکھے منتری بنے ہیں اور وہ دو ہزار والوں کو چو ہزار چودہ والوں کو انہوں نے آج پتلاک سبت لینے کے آس پاسی انہوں نے دیش کے لیول پر چیلنج کر دیا پردان منتری موڈی کو چیلنج کر دیا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری بپکشیوں کو ایک آنا ایک ساتھ آنا پڑے گا تو بیہار میں تو ساتھ پارٹی آ گئی وہ کس بھی پکشیوں کی بات کر رہے ہیں کہاں ایک تاکی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ یہ ابھی پاٹھک صاحب بول رہے تھے اسی کا یہ وستار ہے کہ آج نتیش کمار نے اپنے آپ کو انہوں چاری کروک سے یہ فور پی ایم نیٹ پرک پر ہو رہی چرچہ ہے یہ ایک بات دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک ہم لوگ چھاپے 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 سن رہے تھے یہ میں مانتا ہوں کہ جو بیہار سے جو پریوگ ہوا ہے وہ پولٹیکل ریڈ راج نیتک چھاپے کا کام کریں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ بتا رہے تھے فور پی ایم نیٹ ورک کے علاوہ اور جو ہیں ان میں ستھ ہندی پر نیتیش کی موڈی کو چنوٹی پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ہاں اب ایک پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب کچھلے کچھ سالوں میں جو نیتیش جی کا ستھ ہندی ہم اتنا فرکوینٹ ہی ہوا ہے تو کچھ دنوں تک ہمیں واش کرنا چاہیے کہ وہ ایک چولی ان کی پولٹیکس کس دشا میں جا رہی ہے اور ڈاؤٹ تو ہے انہوں نے تیرہ میں پہلے موڈی جی کا ساتھ چھوڑا کس لیے چھوڑا موڈی جی پرائے مینسٹریل کینیڈیٹ ڈیکلیئر ہو گئے تھے انڈی اے کے تو وہ الگ ہو گئے چودہ میں پندرہ میں انہوں نے پھر آج ایڈی اور مہاگر بلدن کے ساتھ چنو لڑا اور پھر دو ہی سال میں ایسا کیا بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا کہ وہ پھر سے چلے گئے اور موڈی جی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملالیا اور سرگار بنالی تو اس وجہ سے ان کی کردنشیوز تو تھوڑے سسپیکٹ ہو گئے ہیں ان کی پولٹیکس میں اور ان کے سیکیولر آئی آئیڈیالوجی میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ دو ہزار پانچ سے لگاتار انہوں نے جب بھی بی جی پی کے ساتھ سرکار بنائی ہے تو انہوں نے اس آئیڈیالوجی سے کمپرمائز نہیں کیا ہے ہم نے سارے جگہ دیکھے کہ ماحول خراب ہوا لیکن تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو خاص چیزیں دیکھیں وہ ہمیں دیکھی کہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کا اثر دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پر لال سنگھ چڑڈا کے سپورٹ اور سمرتن اور ویرود چل رہا ہے ساتھ میں آج بیہار میں جب کچھ میڈیا چینل گئے تو ان کی ہوتنگ ہوئی جنتہ بٹ چکی ہے سمرتن اور ویرود والی اسی طرح سے وہ چینل بھی چنتی ہے یہ دیکھا ہم نے وہ پھر دو چینل پر چرچائے دیکھیں کہ جس طرح سے نیتیش کمار جی نے بیہار میں سرکار اب جو بنائی ہے وہ بنائی ہے سمرتن سے تیجسوی کے آر جی ڈی کے تو یہ اس میں دو باتیں مخروب سے تین باتیں نکل کے آ رہی ہیں دو چرچاؤں کو ہم نے ہلکا سا دیکھا ایک فور پی ایم نیٹورک پر اور ایک ست ہندی پر اس میں یہ نکل کے آ رہا ہے کہ جس طرح سے نیتیش کمار لگتار اپنے پارٹنر کو بدلتے رہتے ہیں اس سے ان کی وشرا سنیتہ سندگد ہوئی ہے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ نیتیش کمار نے آج جو بیان دیا جس میں پردھانون تری موڈی جی کو دوہزار چودہ والے کے آئیں گے چوبیس میں ایسا کر کے تو وہ جو ہے وہ ایک سیدھے سیدھے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا نیشنل لیول پہ اس طرح کے پریاہ سے اس سے بات نکل کے آ رہی ہے کہ کیا ایک ہو کے موڈی جی کی چنوٹی کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوگا اور کیا نیتیش کمار اس کے چہرہ بنیں گے یہ ساری چیزیں بھوش کے گرب میں ہیں یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا ہمیں لگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کو اور پرشکرت اچھا بنائیں گے آپ اپنا کمنٹ سے بتائیے گا کہ اس میں ہمیں کیس طرح سے چیزوں کو کور کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ درمی